اس سے پہلے اس سے پہلے کہ ہم قسمِ قرآنِ پاک جو ہے وہ پڑھیں چند ایک ضروری باتیں کہ کوش اگر کریں گے آج کی جو یہ تقریب ہے یہ محفل اس کو قبول کریں کہ آپ سب اتنے اوڈاک و شوق سے جو ہے کہ ہمارے جو سوگوار بھائی ہیں ان کے غاملے آپ شامل ہو سکیں اور جو نہیں بھی شامل ہو سکے ان کو بھی ہم ضرور اس محفل میں سواب میں شامل کرے جائے ویسے تو آج کی محفل بل عبون جو ہے وہ تمام انبیاء تمام صحابہ کرام تمام مزردانِ دین تمام اہلِ پہر تمام شہدہ کو ہم کیوں کچھ ہم نے پڑھا اس کا سواب جو ہے ان کو جو ہے وہ ہم عطا کریں گے لیکن بالخصوص جو ہے وہ آج وہ کیسر نیازی مرہوم برادر ہمارے جعوید نیازی بھائی کے جو چھوٹے بھائی تھے چودری محمد شریف چیمہ مرہوم جو والدتے بزرگوار ہیں چودری جعوید اکوال چیمہ صاحب کے ابراہیم خومی نالا مرہوم جو حسین خان صاحب کے مسابضہ دیر میں میاں افتاب میں خان صاحب سے شاید کچھ لوگ واقف ہوں کچھ لوگ نہ واقف ہوں جو جامان آشی کا مسلم قبرستان آپ کو مشہور ہے بیس سال قبل وہ اس وقت یہ قبرستان پرمیٹی کے سربراہ تھے اور ان کی بے پناہ فگمات ہیں اس قبرستان کو بنانے کے لیے جو آجتا ہمیں استعمال کرتے رہے انگوزشتہ مائن کا آہور میں کینسل کی وجہ سے جو جارہاں انتقال ہو گیا والدہ بزرگوار جناب دور محمد جادمانی صاحب سفیر پاکستان والدہ بزرگوار ملک یار محمد صاحب جو ہے ان کو بھی اس میں ہم نے شامل کیا ہے اسی طرح پچھلے دنوں ابراکی میں رہنے والے غلام مرتضی بڑھ صاحب اور سعیتامہ کے رہنشی غلام انساری بڑھ صاحب کی زوجہ اسی طرح یہاں سکوپا میں ہمارے ڈاکٹر زائدہ اقبال مرہومہ رہا کرتی تھی ان کے اگلے ہفتے جو ہے وہ دوسری بلسی ہے میرے والدے بزرگوار کو بھی جو ہے میں ہر میخل میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو شامل کیا جائے اس کے آپ ان کو بھی جو ہے اس کا ثواب دے اس کے علاوہ حاضرین جہاں پہ جو موجود ہیں ان کے جو بھی والدین یا عزیز اشتدار اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو بھی آج ہوں ضرور انشاءاللہ شکریہ لیکن ایک خاص بات دکھ کی بات آپ سب جو یہاں تشریف لائے تھے کہ یہ میرے جعوید شیمہ بھائی بیٹھے ہیں یہ اتفاقا پاکستان میں موجود تھے کچھ نصیب ہیں کہ ان کو جو ہے وہ والد کا جنازہ پڑھنا لے میرے دوسرے بھائی جعوید نیازی جو ہے وہ اس سعادت سے محروم رہی کہ ان کو پہنچنے میں دیر ہوگی کہ اپنے بھائی کا جنازہ نہیں پڑھ سکے تھے تو آج ہم جب ان سب کے ہم میں شامل ہیں تو آج ہم سب سے پہلے جو ہے وغائبانہ نماز جنازہ پڑھے گے انسان کا جو جسم اور روح اس کا تعلق ہے انسان کے اسم کے ساتھ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جسم جو ہے یہ محتاج روح جو ہے محتاج ہوتی ہے دعا کی اللہ کا دعا سمانے کے وجہ سنورہ کاندر روح قولی روح میں امیرد بھی ہے کہ روح سے ہی سوال ہو جاتا ہے سوال ہوتا ہے جب روح جسم سے الگ ہو رہی ہوتی ہے تو روح یہ کہتی ہے کہ یا اللہ مجھے ایسا مقام ادا فرما کہ جو جو اچھا مقام میرے لیے ایک اچھا مقام ہم بھی جب دعا کرتے ہیں موالدین کے جب کیسے کہ یہ دعا یا اللہ یہ جب دنیا سے چلا گیا ہے مولا اس کو ایک اچھا مقام ادا فرما یعنی عالم ارواح کے اندر جو اس کا اچھا مقام ہے اب یہ ایک احادیث میں آتا ہے کہ اللہ نے کس کس بندے کے لیے کیا مقام رکھا ہوا ہے حقیقت میں دیکھا جائے کہ انسان جب دنیا کے اندر جب آتا ہے تو وہ تو ایک آزمائل کی آتا ہے رونشی بھاک دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندے کو خوف سے خوف سے مراد یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو کا کیا وہ حق بات کو حق بات جب سنسا ہے ہے کہ نہیں اب یہاں بھی ہماری ایک آزمائش ہے اس کے بعد مرد سے من الاموال جہاں مال کی بات آتی ہے تو وہ ایک نفس کا جو تعلق ہے انسان کے مال کا انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے مجھے مال ملے ایک شخص کے بارے باتا ہے جو ایک بہت بڑا یعنی ایک علاقے کا وہ بات چھا تھا اس نے اپنے ذہن سے یہ کہا کہ مجھے آج اللہ نے اتنا کچھ بات رہے گا تو وہ اپنے اس تصور کے اندر وہ خوش بیٹھا ہے اللہ کو یہ بات ناگوال گزری اس کے محل کے چاہت دروازے ہیں اور ایک دروازے سے ایک شخص آیا اس نے دروازے کو آگے کھٹ کھٹایا اس اندار سے اس نے کھٹ کھٹایا کہ وہ جس تک پر بیٹھا ہوا تھا وہ لنے لگا اس نے اپنے کارندو سے کہا